ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی اس نے آکے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں ارز کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوالو آپ کے لئے تو حضور نے فرمایا بنوالے وہ بی بی کرتا بنوالے کے لائے اس نے بڑی محبت سے بنایا اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں اب وہ اس نے پیار سے بنایا محبت سے بنایا یہ بھی باتیں صحیح ہیں وہ محبوب پاک کی بارگاہ میں لاکھے تھال میں پیش کیا حضور کی بارگاہ میں تھال میں کچھ مندے زیادہ نیک ہو جاتے سامنے والے کو پریزگاری کا مشہورہ دیتے کہیں دے کسی کو لوگ کوئی شہر نہ لیا کرو تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناو جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں یہ مشورہ درست نہیں نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر لیکن اگر کوئی تیری طرف توفہ بڑھائے تو اسے قبول کر محبت میں اضافہ ہوگا جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پر بندی لگا سکتا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا کہا حضور قبول کر لیں حضور نے قبول کیا اب حضور اس کا چرہ دیکھنے لگے مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ حقہ کیا ہے تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے میں ٹھہر میں پہن کے آیا قربان جائیں کیا اندازے اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں یہ تبرک لینا برکت لینا لے کے آنا یہ سب کا نصیب ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا حضور اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسوئی آگئے کہنے لگے دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں مصطفیٰ نے قبول فرمایا بڑی راضی ہوئی چلی گئی حضرت صالب بن سعید کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے اور شارعین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف تھے صحابہ میں سب سے امیر آدمی اللہ اکبر درہا لطف دیکھئے گا کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے جب حضور نے پہنانا تو تعریفیں کرنے لگے کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی ہے اس کی بھی کیا ہی بات ہے یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا پیارا جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں نا جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آگیا دے دوں یا رسول اللہ بڑا تو فرمایا چاہیے کہ حضور میربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے سرکار اندر گئے وہ پرانا کرتہ دوبارہ پہلا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو تعریف بخاری پڑ رہا ہو اور نبی پاک نے لا کے دیا فرمایا چالی یار وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جاؤ جب دونے راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جاؤ اس کو دیا حضور چلے گئے سیاباباد میں اس سیابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بند ہے تجھے ضرورت ہی نہیں تھی اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے طلب ہی نہیں کرتے اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کس طرح کا آدمی ہے تُو جب لوگ اس کے گرد کٹھے ہوئے تو حضورت عبد الرحمان ابن نیوف کی آنکھوں میں ہس ہوا گئے کہنے لگے ہو میرے بولے دوستو تمہیں گلتی لگ گئی تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا تم کیا سمجھتے عوید والے دن پہنوں گا اور گویا اپنی داری کو پکڑ لیا کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے پھل پک رہا ہے غنگار بڑا ہوں اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں اہد میں بھی تلوار اٹھائی ہے مال بھی دیا ہے ہر جگہ گیا ہوں پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں یہ کرتہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے اب اسے سمال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وسیعت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نہ تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے مجھے امید ہے جب حضور کا کرتہ پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے